اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیسٹ ایٹس پیک آج میں آپ کے ساتھ چکن تکا بوٹی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ جٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی ایزی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا چکن تکا بوٹی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سویا ساس دو ٹیبل سپون، ہارڈ ساس دو ٹیبل سپون، آئل دو ٹیبل سپون اور سرکہ بھی دو ٹیبل سپون لیں گے چکن تکا مسالہ 1 ٹیبل سپون، سورک مرچ پورڈر 1 ٹی سپون، نمک 1 ٹی سپون، لسن پورڈر 1 ٹی سپون اور ریڈ چلی فلیکس 1 ٹی سپون اور سبس مرچیں بریق کٹی ہوئی دو ادد لیں گے چکن بولنس لیں گے ہاف کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ چکن کو ہم نمک اور سرکہ لگائیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے نیکسٹ ہم سویا ساس میں ایڈ کریں گے ریڈ چلی فلیکس، سبز مرچیں، لسن پورڈر، ٹکم سالہ اور سورہ مرچ پورڈر پھر ہار ساس اور آیل ڈال کر مکس کر لیں گے مکچر کو چکن پڑ ڈال کر ہچی طرح سے مکس کر لیں گے پھر اسے کم از کم ایک گھنڈا کے لیے فریج میں رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہم سکیورز لے کر ان پر انتکہ بوٹیوں کو لگا لیں گے ساری میری نیٹڈ بوٹیوں کو میں نے سکیورز پر لگا لیا ہے نیکسٹ نرو رانچ پر دو منٹ کے لیے پری ہٹ شدہ فرائی پین یا توا پر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اب ہم سکیورز کو پین کے اندر رکھ دیں گے اب خلیم کو میڈیم لوگ کر دیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سائٹس کو بدلتے رہیں تاکہ ہر طرف سے ہچی طرح سے یہ پک جائیں یہ تیار ہونے میں آٹھ سے دس منٹ لگے ہیں اب میں نے اتار رہی ہوں نیکسٹ ایک کولا لے کر اس کو اچھی طرح سرخ کر لیں گے پھر الیمونیو فائل یا پیاس کا چھلکا لے کر چکن تکا بوڑیوں کے درمیان میں رکھ کر یہ گرم کولا اس پر رکھ دیں اور اس پر چند کترے آئل کے ڈالیں اور بیس منٹ کے لیے کور کر دیں بہت ہی مدیدہ چکن تکا بوٹی تیار ہے موسیقی